السلام علیکم عزیزان آج ہم ایک نہایت یہاں موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو لگائی تھی خدا کے وجود کے اوپر ابن سینہ نے شیخ الرئیس نے جو دلیل تھی ہے آج ہم اس کو ہی آگے لے کر چلیں گے اور اس کے بارے میں اگلے دلائل کو پیش کریں گے تو چھوٹی سی آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ شیخ الرئیس ابن سینہ نے کیا دلیل تھی ہے شیخ الرئیس یہ بات کہتے ہیں کہ ماہیت کے اعتبار سے ماہیت کیا ہوتی ہے ماہیت ایک چیز کی جیسے ہم حد کہتے ہیں یا ایک چیز کے بارے میں جب ہم پوچھتے ہیں ماں ہوا یہ چیز کیا ہے تو اس کے بارے میں جواب ہوتا ہے وہ اس کی ماہیت ہوتی ہے اب چیزیں اپنی ماہیت کے لحاظ سے یا تو واجب الوجود ہوتی ہیں مطلب یہ کہ ان کا جو وجود ہے وہ واجب ہے اور وہ کسی اور کے اوپر اپنے وجود کے لئے انحصار نہیں کرتی دوسرا یہ کہ وہ ممکن الوجود ہوتی ہے مطلب وہ کسی اور سے اپنا وجود اخص کرتی ہیں اپنے اندر وجود سے خالی ہوتی ہیں اپنے اندر وجود نہیں رکھتی یا تو وہ منتریاں بزاد ہوتی ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے اندر وجود رکھی نہیں سکتی ٹھیک ہو گیا اب شیخ رئیس یہ کہتے ہیں کہ اگر وجود کے اندر جو بھی چیزیں موجودات ہیں اگر ان سب کے اندر صرف ممکنات موجود ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وجود ہما وجود جو خود ہے وہ خود ممکن ہو جائے گا لیکن اگر وجود ممکن ہو گیا تو اسے کسی اور کی احتیاج ہوگی وجود رکھنے کے لئے ٹھیک ہے لیکن وجود کسی اور کی تو احتیاج رکھ نہیں سکتا کیونکہ جو بھی چیز وجود کے علاوہ ہے وہ تو غیر وجود ہے وہ تو عدم ہے تو اسی لئے وجود کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے جو کہ اپنے اندر ہی وجود رکھتی ہے اپنی ماہیت کے اندر ہی وجود رکھتی ہے اور واجب الوجود کہلاتی ہے اب شیخ رئیس آگے بات کرتے ہیں کہ یہ واجب الوجود جو خدا تعالیٰ کی ذات ہے یہ ایک ہی کیوں ہونی چاہیے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتی تو اس کے بارے میں شیخ چند براہین پیش کرتے ہیں ایک برحان یہ ہے کہ دیکھیں اگر واجب الوجود آپ دو سوچ لیں یا تین سوچ لیں یا چار سوچ لیں جتنے بھی اگر ایک سے زیادہ سوچ لیں اگر ایک سے زیادہ واجب الوجود ہوں گے تو ان کے اندر دو مفاہیم آپ کو حمل کرنے پڑیں گے جو کہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایک کیا مفہوم ہے ایک مفہوم وہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے اور ایک دوسرا مفہوم ہے کہ ان کی ذات کی ہے ان کی خوبی یا کیا ہے کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے یا تو وہ دونوں بالکل ہر جہد سے ایک ہوں گے ٹھیک ہو گیا یا تو وہ ہر زیاد سے کسی کم ایک جہد سے مختلف ہوں گے اگر وہ ایک جہد سے مختلف ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے اندر دو مفہوم آگئے ہیں ایک مفہوم ان کے واجب الوجود ہونے کا مفہوم ہے اور ایک ان کا مفہوم ہے کہ وہ ان کی ہوئیہ کے اندر جو فرق ہے ان کے ہونے میں جو فرق ہے ان کی ذات کے اندر جو فرق ہے ایک دوسرے سے تو ان کے اندر دو مفاہیم آگئے جس جو بھی چیز اکثریت مفاہیم کو اپنے اندر حمل کروا سکے وہ چیز کیا ہوتی ہے وہ چیز مرکب ہوتی ہے اور جو بھی چیز مرکب ہوتی ہے وہ اپنا وجود غیر سے اخذ کرتی ہے وہ اپنا وجود اپنے اجزاء سے اخذ کرتی ہے لیکن واجب الوجود تو کسی سے اپنا وجود اخذ کرتا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے واجب الوجود تو مرکب ہوئی نہیں سکتا اگر واجب الوجود مرکب نہیں ہو سکتا اور زیادہ اگر زیادہ واجب الوجود ہوں گے تو ان کے لیے جو ترقیب ہے وہ لازم آئے گی اس کا یہ مطلب ہے واجب الوجود ایک ہی ہے اسی بنیاد پہ شیخ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دو واجب الوجود ہو جائے تو ان کے اندر ایک مشترک صفت ہوگی اور ایک مختلف صفت ہوگی اور اس سے پھر ان کے اندر ترقیب واضح آ جائے گی اور جب ترقیب واضح آ جائے گی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ واجب الوجود نہیں رہے وہ ممکن اور وجود ہو گئے ایک اور دلیل شیخ الرئیس یہ دیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دو یا دو سے زائد واجب الوجود ہیں تو ان کے اندر ایک نہ ایک جہد ایسی ضرور ہوگی جس کے اندر وہ دونوں اختلاف رکھتے ہیں اگر یہ ممکن ہے کہ وہ دونوں اختلاف رکھتے ہیں کسی ایک جہد میں مطلب ایک جہد میں وہ ایک چیز رکھتا ہے اور اسی جہد میں دوسرا دوسری چیز رکھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دونوں کے لیے واجب الوجود کے لیے مفہوماً واجب الوجود کے لیے ممکن ہو گیا کہ وہ اس جہد میں الف بھی رکھ سکتا ہے اور با بھی رکھ سکتا ہے مطلب وہ رکھ بھی سکتا اور نہیں بھی رکھ سکتا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب الوجود مفہوماً اس جہد میں ممکن ہو گیا لیکن اگر واجب الوجود اس جہد میں ممکن ہو گیا تو ہم نے تو پہلے ہی ثابت کیا ہوئے کہ واجب الوجود کیا ہوتا ہے واجب بن جمیل جہاد ہوتا ہے وہ ہر جہد سے واجب ہوتا ہے لیکن یہاں پہ تو اگر زیادہ واجب الوجود ہو گئے تو ان کے لیے ممکن ہونا لازم آگیا کسی ایک جہد سے جو کہ پھر ایک کیا ہے جو کہ ایک کانٹرڈکشن ہے جو کہ ایک اجتماعی نقیزین ہے جس کو ہم نہیں مان سکتے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو واجب الوجود ہے وہ صرف ایک ہی ہو سکتے وہ زیادہ نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر زیادہ واجب الوجود ہوں گے تو ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا اور اختلاف پیدا ہوگا تو ایک نہ ایک کو ممکن الوجود ہونا پڑے گا اسی طریقے سے شیخ الرئیس جو ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ واجب الوجود بالکل ایک ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ وہ کہتے ہیں اسے آحد ہونا چاہیے اسے سمد ہونا چاہیے اور صفاتہو عین ذاتی ہونی چاہیے مطلب یہ کہ اس کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذات کے عین ہونی چاہیے کیونکہ اگر اس کی صفات ایک دوسرے کے عین نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر وہ مرکب ہو جائے گا اس کے اندر مختلف اجزاء پیدا ہو جائیں گے جس کی وجہ سے وہ پھر سے واجب الوجود نہیں رہے گا یہیں پر شیخ الرئیس نے اشائرہ اور ماتولی دیا اور حنابلہ سے اختلاف کیا اور اسی موقف پر معتظ اللہ اور صوفیہ نے شیخ الرئیس اور سب کا ساتھ دیا تو یہاں پر یہ ایک بات اختتام کوئی اور ایسے جو اسلامی فلاسفہ ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ کیسے خدا ایک ہے اور اسی سلسلے میں ایک قرآن کی آیت بھی پیش کی جاتی ہے سورة الانبیاء کی بائیس بھی آیت پیش کی جاتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان فیہما آلہتن اللہ اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون کہ اگر زیادہ خدا ہوتے ہیں تو فساد ہوتا ان کے درمیان فساد پیدا ہو جاتا لیکن کیا ہم کہتے ہیں فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون کہ جو اللہ کی ذات ہے وہ سبحان ہے اور وہ رب العرش ہے اور ہم جو بھی اس سے صفت کرتے ہیں وہ اس سے بھی آگے ہے اس سے بھی بلند و بالا ہے اس سے بھی تعال ہے اس سے بھی متعال ہے تو یہ اس کا ساتھا مطلب ہے لیکن یہاں پر جو فساد کی بات کی گئی ہے یہ فساد یہاں پر لوگ اسے اکثر وہ جنگ و جدل والا فساد لے لیتے ہیں یہاں پر فساد سے مفہومی فساد مراد ہے کہ کیسے تضاد پیدا ہو جائے گا ان کے مفہوم کے اندر اور ایسے تضاد پیدا ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ واجب الوجود کو مرقب بنا دے گا واجب الوجود اگر مرقب ہوگا تو وہ پھر واجب الوجود رہے گئی نہیں تو ایسے بہترین دلائل آپ دیکھیں اسلامی فلاسفہ پیش کرتے ہیں قرآن سے بھی اور عقل سے بھی اور یہی ان کا خاصہ ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے میں پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے دیکھنے کا شکریہ انشاءاللہ اگلی قسط میں بلیں گے تب تک کے لیے اللہ علیہ السلام وما علینا للبلاغ المقین